اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھر میں خیر اچھے ہوگے آج میں آپ کو زال کی لکھائی کہنا چکھاؤں گی اور آپ کو پتہ ہے کہ زال کس خاندان کا حرف ہے زال جو ہے وہ دال کے خاندان کا حرف دوست ہے اور یہ حروف تحجی کے تیسرے خاندان کا ممبر ہے آپ کو پتہ ہے حروف تحجی کے تیسرے خاندان میں کتنے ممبرز ہیں اس میں تین ممبرز ہوتے ہیں دال، دال اور زال اور زال جو ہے وہ تیسرا خارف دوست ہے آج میں آپ کو زال کی لکھائی کرنا سکھاؤں گی سب سے پہلے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یہ ہے زال اور زال کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اور زال کی شکل دال کے جیسی ہے کیونکہ یہ دال کا بہت اچھا دوست ہے لیکن دال کے اوپر تو کوئی نکتہ نہیں ہوتا اور زال کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اور زال کی آواز ز ہوتی ہے زال سے زائقہ ہوتا ہے زال سے زائقہ پیارے بچوں آپ زائقے کے شروع میں زال کی آواز سن رہے ہیں نا زہق کی آواز تو اس کا مطلب ہے کہ زائقہ زال سے شروع ہوتا ہے اور زال سے زخیرہ ہوتا ہے زال سے زخیرہ اب آپ زخیرے کے شروع میں زہق کی آواز سن رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زال سے شروع ہوتا ہے جن جن چیزوں کے شروع میں ہمیں زہق کی آواز آتی ہے وہ زال سے شروع ہونے والی چیزیں ہیں یہ ہے زال اور اب میں آپ کو زال کی لکھائی کرنا سکھاؤں گی پیارے بچوں زال لکھنا بہت آسان ہے کیونکہ آپ نے دال کو لکھنا سکھا ہوا ہے نا تو یہ بھی دال کی شکل کا ہے لیکن اس کے اوپر صرف ایک نکتہ ہوتا ہے اور دال کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہوتا چلے آئیے پہلے ہم دال بناتے ہیں یہ دیکھیں ہم دال کی شکل کو دال کی طرح پہنے لکھیں گے یہ ہمارے پاس ہو گیا ڈال جب ہم اس کے اوپر ایک نکتہ ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا زال یہ کیا ہو جائے گا زال لکھنا آسان تھانا پیارے بچوں اب ہم دوبارہ اس کو لکھتے ہیں یہ دیکھیں پہلے ہم دال کی شکل بنائیں گے پیارے بچوں آپ ایک بات مت بھولئے گا کہ ہم نے کسی بھی حرف کو لائن سے نیچے نہیں لے کر جانا جیسے کہ میں نے اپنا دال لائن کے اوپر لکھا ہے یہ اس کے اوپر ایک نکتہ آئے گا تو یہ زال ہو جائے گا شاباش اب دوبارہ ہم اس کو لکھتے ہیں اس کو پہلے دال کی طرح لکھنا ہے لیکن یاد رہے کہ دال کو لائن سے نیچے نہیں لے کر جانا یہ ہمارے پاس بن گیا دال اور جب ہم اس کے اوپر ایک نکتہ ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا زال تو یہ کیا بن جائے گا زال اب ہم اس کو پھر سے لکھتے ہیں پہلے ہم دال کی شکل بنائیں گے نیچے کی طرف لائن سے نیچے نہیں لے کر جانا اور پھر اوپر ایک نکتہ ڈالیں گے تو یہ زال ہو جائے گا لکھنا آسان تھانا پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آج کا سببک آپ کو پسند آیا ہوگا اب آپ نے زال کی لکھائی کو اپنی اپنی نورٹ بکس پر رائٹ کرنا ہے کل ہم نے وگ بک پر رائٹ کیا اتنا زال کو آج ہم نے اسی زال کو اپنی نورٹ بک پر رائٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اوپر اپنی کوپی کو ریڈی کرنا ہے اوپر ڈیٹ اور ڈیمنشن کرنی ہے اور پھر نیچے زال کی لکھائی کرنی ہے اپنی نورٹ بکس کو اوپن کر کے زال کی لکھائی کریں ہم پھر ملیں گے اللہ حافظ لکھائی کرنی ہے لکھائی کرنی ہے لکھائی کرنی ہے لکھائی کرنی ہے لکھائی کرنی ہے